بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایکسپینٹس کے رنگ جو ہیں وہ اس بار اور گہرے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا پھر انڈیا کا ترنگا لہرائے گا آج کے اس پروگرام میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جناب پریڈکشنز ہونی شروع ہو گئی ہیں پیشین گوئیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ کونسی ٹیم جیتے گی اور یقین کریں اس وقت ہاٹ کیک کی طرح پاکستان انڈیا کا میچ بکرا ہے مہنگے ترین اشتہار سٹار سپورٹس کی موجیں لگی ہوئی ہیں اور اسی انہی موجوں میں کچھ موجیں ہمارے وسیم اکرم صاحب کی بھی لگی ہوئی ہیں جو ایک بار پھر بڑے عرصے کے بعد روی شاستری کے ساتھ نظر آئیں گے سٹار سپورٹس پہ شیز اینڈ ویز شو کے اندر اور کچھ انہوں نے بابر آزم کو لے کر کے سوالات اٹھائیں ہیں ہم سوال اٹھائیں گے وسیم اکرم صاحب کے سامنے کہ وسیم بھائی آخر بابر آزم کو ویرات کوہلی جیسا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیا کوئی جگر کوئی فیپڑا کوئی گردہ کوئی اور چیز ان کو نکال کے باہر رکھنی پڑے گی کہ تب ہی بابر آزم جو ہے وہ ویسے ہو سکتے ہیں جیسے ویرات کوہلی ہوا کرتے تھے بابر آزم کے بارے میں عجیب سا بیان دیا ہے وسیم اکرم نے اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے وہ بڑے کھلاڑی ہیں عظیم لیجنڈری ہیں لیکن میں اپنا تجزیہ تھوڑا سا اس حوالے سے دوں گا پریڈکشنز ہو رہی ہیں ایک بڑی پریڈکشن ہوئی ہے بڑی پیشین کو ہی ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے 28 اگست والے میچ کو لے کر کے میں بھی کچھ اپنی پریڈکشن دوں گا بڑی پریڈکشن تو دوں گا ہی دوں گا کچھ میں اپنی ذاتی پریڈکشن بھی دوں گا کہ کون جیتے گا پاکستان یا انڈیا اور یہ ایون آپ کو انشاءاللہ میں اپنے فائنل فائنلسٹس کی اور فائنل جیتنے والی کی بھی پیشین گوئی کرنے جا رہا ہوں آج کے اس پروگرام میں اس کے علاوہ بابر آزم کو لے کر کے ایک طرف وسیم اکرم کہہ رہے ہیں کچھ اور لیکن دوسری جانب شین واتسن نے بابر آزم کے بارے میں وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو تو حضم ہی نہیں ہوگا کیا کہا ہے شین واتسن نے کیوں کہا ہے شین واتسن نے دنیا کے ٹاپ فائیو پلیئرز جو انہوں نے چنے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے اس میں دو پاکستانی کیوں ہیں بہت سے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوں گے ان کو مزید تھوڑا سا زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں جو بابر آزم کے انٹی ہیں ان کو ایک ویک اپ کال دیں گے کہ اڑ جاؤ بابر آزم کو مانو بابر آزم ایک بہت بڑی حقیقت ہے چیٹر ہیں ایشیا کپ میں انہوں نے بھی بابر آزم کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں کیا کہا ہے انہوں نے بابر آزم بھی ہمارے آج کے اس پروگرام کا اصل میں مین کردار رہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستانی ٹیم کیا کر رہی ہے کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا کیا اپ ڈیٹس ہیں پریکٹس کی کچھ وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹکرام پہ اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا ہوم ایکس پینٹس پکے رنگ سچے رنگ گھر بنائیے دفتر بنائیے کچھ بھی بنائیے باتیں بنائیے لیکن پینٹس صرف ہوم ایکس کا استعمال کیجئے تو دل آپ اب بات کر لیتے ہیں ذرا پاکستان ٹیم کی کہ پاکستانی ٹیم موجود ہے دبائی میں گزشتہ رات بھی پاکستان شام پاکستان نے چار سے چھے بجے تک پریکٹس کی ہے اور پریکٹس میں محمد رزوان نے چھکوں چوکوں کی برسات کرنے کی کوشش کی ہے محمد رزوان کی پاور ہٹنگ کے اوپر کام کیا گیا ہے اور محمد رزوان نے دل جیتے ہیں ویسے ایک اور کام انہوں نے جو کیا ہے جس کی تصویر سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور لوگ خوش ہیں اور محمد رزوان تو آپ کو پتا ہے کہ پکے مسلمان ہیں اور ما شاء اللہ سے جس طرح سے وہ دین کو ٹرکٹ کے ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں ہیٹس آف ٹو ہم ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ نیدرلینڈ سے ائرپورٹ آ رہے تھے دبائی کے لیے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ بندہ مشکل میں ہو اور مشکل حالات میں ہو تو پھر اس کی نظر صرف کس پہ جاتی ہے اپنے رب پہ جاتی ہے اور اگر بندہ اپنے رب کو رازی کر لے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور یہی یقین ہے یہی ایمان ہے ہم سب مسلمانوں کا اور یہی یقین اور یہی ایمان ہے محمد رزوان کا اسی لیے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے جو خود آؤٹ آف فارم بھی ہیں آؤٹ آف ٹچ بھی ہیں ان کی خواہش ہے کہ ایشیا کب سے امیدیں لگی ہوئی ہیں وہ امیدیں وہ پوری کریں آسف علی اور حیدر علی افتخار احمد اور عثمان قادر یہ پہنچ گئے ہیں جی انہوں نے پاکستانی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے پریکٹس میں بھی موجود تھے آج بھی پاکستان کی ٹیم چار سے چھے بجے تک پریکٹس کرے گی پچیس کو چھبیس کو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ رات نو سے گیارہ بجے تک پریکٹس کرے گی اور ستائیس کو میچ سے ایک دن پہلے پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر چار سے چھے بجے تک جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کا پریکٹس سیشن ہوگا پاکستان کے جو مینجمنٹ ہے وہ اس وقت سرطور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ زبردست قسم کے ریدم میں واپس آ جائے اور ٹی ٹونٹی ریدم میں واپس آ جائے آسف علی تیاری پکڑ رہے ہیں حیدر علی تیاری پکڑ رہے ہیں بہت محنت کی جاری ہے افتخار احمد کو بھی پریکٹس میں کروایا جا رہا ہے اور ان سے بھی امید کی جاری ہے کہ وہ میڈل آرڈر میں جو ایکسپیرینس کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہوگی یا نہیں یہ الگ بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو لے کر کے صاحبو بہت کچھ گرم ہو رہا ہے اس وقت سٹار سپورٹس کی خواہش پوری ہو گئی ہے میں اگر کہوں کہ روکڑا اکٹھا کرنے کی سٹار سپورٹس کی جو ہے وہ خواہش پوری ہو گئی ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا ایک نہیں دو نہیں تین تین میچ ہو سکتے ہیں اور سٹار سپورٹس والے چاہیں گے کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہو کیونکہ اس طرح سے ان کو اور روکڑا ملے گا اور ڈالرز ملیں گے اٹھارہ لاکھ روپیہ منیمم ریٹ ہے ایک ٹین ٹو فیفٹین سیکنڈ کا جو ایڈ ہے اس کا اٹھارہ لاکھ انڈین روپیز پاکستان کے آپ لگا لیں کہ تقریباً کوئی پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ بن جاتا ہے تو اتنا مہنگا ایڈ بک رہا ہے تو اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سٹیکس کتنے ہائی ہیں سٹار سپورٹس کے اور آبیسلی سٹار سپورٹس جو ہے وہ چاہے گا کہ یہ یہ ٹورنمنٹ انڈیا جیتے کیونکہ اس سے ان کو اور زیادہ جو ہے وہ کوریج بھی ملے گی اور آبیسلی ایڈز بھی ملیں گے اور سٹار سپورٹس یہ بھی چاہیں گے کہ یہ انڈیا پاکستان کا پہلا جو ٹاکرا ہے یہ کون جیتے یہ بھی انڈیا جیتے لیکن یہاں پر بازی پلٹ رہی ہے صاحب سکوٹ سٹائرس جو کے واحد فورن کمنٹریٹر ہیں یعنی جو ایشیا سے باہر کے واحد کمنٹریٹر ہیں بڑا نام ہے وہ آپ کو پتا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ کا انہوں نے اپنی پریڈکشن کر دی ہے انہوں نے اپنی ٹپ نہیں دے دی ہے انہوں نے اپنی پیشن گوئی کر دی ہے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کا جو پہلا میچ ہے اٹھائیس اگست کو یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جیتے گا بہت سارے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے اور بہت سارے لوگ کہیں گے یہ دیوانے کا خواب ہے ایسا ہو نہیں سکتا جناب کہاں پاکستان کہاں انڈیا پاکستان کے پاس شاہین بھی نہیں ہے پاکستان کو میڈل آرڈر کا بھی مسئلہ ہے اور فلانہ اور فلانہ سارا سارا کچھ ٹاپ آرڈر کے اوپر ہے تو بھائیو پاکستان کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے الحمدللہ شاہین افریدی نہیں ہے تو نسیم شاہ ہے نسیم شاہ کے ساتھ پاکستان کے پاس حارس رعوف ہے پھر وسیم جونئر ہے شاہ نواز دھانی ہے اب تو حسنین بھی آگیا ہے سو پاکستان ہے لٹ آف پلیئرز پاکستان کے پاس پروپر بیک اپ موجود ہے تو گبرانے کی بات نہیں ہے جو میڈل آرڈر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیدر علی ایک سرپرائز پیکج اس میں ہوں گے میں یہ آپ کو کلیرلی بتا رہا ہوں ہیدر علی سرپرائز پیکج بننے جا رہے ہیں نسیم شاہ سرپرائز پیکج بننے وال بننے جا رہے ہیں اور انڈیا کے لیے بہت بڑا جھٹکہ بننے جا رہے ہیں سو یہ جو پیڈکشن دی ہے سکوٹ سٹائرس نے میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں اور میری پیڈکشن بھی یہ ہے کہ پاکستان پہلا میچ جیتنے جا رہا ہے انشاءاللہ پاکستان انڈیا کو شکست دینے جا رہا ہے فرسٹ ٹی ٹونٹی جو پاکستان کھیلے گا اٹھائیس کو اس میں پاکستان انڈیا کو اچھی طرح سے ہرائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ ون سائیڈیڈ میچ ہوگا کلوز میچ ہوگا موسٹ پرابیبیلی اور پاکستان یہ میچ جیتے گا پاکستان بل ون انشاءاللہ لکھ لیجیے انشاءاللہ یہ میری پیڈکشن میں امید ہے کہ انشاءاللہ اس بار میں میری پیڈکشن پوری ہوگی اب دوسرے میچ کے حوالے سے میں ڈاما ڈھول ہوں دوسرا میچ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا مجھے لگتا ہے کہ وہ میچ انڈیا جیت جائے گا یہ میری پیڈکشن ہے غلط بھی ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں پاکستان کو سارے میچز جیتنے چاہیے سارے میچ جیت کے پاکستان فائنل جیتے گا تو آئی ویش سو لیکن میں اپنی پیڈکشن آپ کو بتا رہا ہوں اور اب آجائے فینالے پہ پاکستان اور انڈیا فائنل میں پہنچنے والی ٹیمیں ہوں گی انشاءاللہ پاکستان this time پاکستان will win ایشیا کپ یہ میں پیڈکشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ پاکستان ایشیا کپ جیتنے جا رہا ہے history create کرنے جا رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ میری prediction ہے دیکھیں گے غلط ثابت ہو جائے گی تو بھائی مازرت کرنے کے لیے تیار ہوں گا لیکن یہ میری prediction ہے کہ انشاءاللہ پاکستان will surprise each and everyone in this ایشیا کپ 2022 اور یہ سکوٹ سٹائرس جو ہے انہوں نے بابر آزم کی بہت تعریف کیا انہوں نے کہا کہ بابر آزم دنیا ہے کرکٹ کا اس وقت نمبر ون بلے باز ہے across the format top 3 میں ہے یعنی test میں نمبر 3 ODI اور T20 میں پہلے نمبر پہ اور overall performance میں دیکھ لیجئے 2018 کے بعد انہوں نے جتنے runs بنائے ہیں کسی اور نے نہیں بنائے limited cricket میں کمال بابر آزم ماشاءاللہ سے اس وقت چھائے ہوئے even virat koolی کو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو 2018 کے بعد اب تک 45 بار 50 plus score کر چکے ہیں جبکہ virat koolی 2019 کے بعد اب تک کوئی بھی جو ہے وہ century score نہیں کر پائے دوسرے نمبر پہ لتنداز اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ محمد رزوان ہے just imagine کہ کتنا بڑا difference ہے کتنا بڑا difference ہے بابر آزم ماشاءاللہ اس وقت مطلب سکوٹ سٹائرس یہ کہتے ہیں کہ لوگ حیران ہیں کہ ہم بابر آزم کو out کیسے کرے بابر آزم جو ہے وہ بڑے سے بڑے کھلاڑی کو بہت آسانی سے کھیلتے ہیں بڑے سے بڑے بولر کو بہت آسانی سے کھیلتے ہیں اور ان کو out کرنا ایک مسئلہ ہے اور انہوں نے کہا کہ جس فارم میں بابر آزم اس وقت ہیں پاکستان کی جیت میں بہت important role play کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ tension نہ لیں وہ یہ کام ضرور کریں گے جو شین واتسن ہے انہوں نے پانچ کھلاڑی اپنے چنے اور اس میں سے دو جو کھلاڑی ہیں will you believe that کہ those are from Pakistan and no one else than بابر آزم بابر آزم ان میں سے ایک ہے اور شاہین شاہ فریدی دوسرے ہیں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے لیے جو انہوں نے بہترین کھلاڑی چنے ہیں اس میں سے یہ شامل ہے just imagine کہ کیا بات ہے کیا بات ہے بابر آزم کی شین واتسن نے جتنی تعریفیں کیے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ یہ وہ کھلاڑی ہے کہ جو دنیا کے بہترین سے بہترین بولر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو شاٹس مارتا ہے اپنی پسند کی شاٹس مارتا ہے اور جس طرح سے وہ ماشاءاللہ اس وقت فارم میں ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بابر آزم ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ پرومیننٹ بلے باز بننے جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے ایک اور important بات کی کہ جس طرح کی بلے بازی بابر آزم کرتے ہیں پیسی وکٹس ان کو بہت سوٹ کرتی ہیں and that's why australia کی جو pitches ہیں وہ بابر آزم کو بہت سوٹ کرنے والی ہیں اور hopefully بابر آزم is going to perform there وسیم اکرم کی بات کر لیں شہز and ویز جناب ایک بار پھر star sports پہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں بڑے عرصے کے بات کافی عرصہ پہلے ان کا show ہوا کرتا تھا لیکن اب ایک بار پھر روی شاستری اور وسیم اکرم two greats of international cricket without any doubt مجھے روی شاستری کی commentary بھی بہت پسند ہے he's amazing commentator اور دونوں کا آپس میں تالمیل بھی اچھا ہے لیکن بابر آزم کو لے کر کے پاکستانی ٹیم کو لے کر کے تو وسیم اکرم نے بلکل ٹھیک کا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم اس وقت confident ہے اور وہ ایک جو ایک taboo بنا ہوا تھا کہ پاکستان انڈیا کو ہرائی نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ کم از کم وہ تو پاکستان نے توڑ دیا ہے اور اب پاکستان کی ٹیم confident ہے کہ وہ انڈیا کو ہر وقت ہر جگہ پہ ہر آ سکتی ہے تو یہ انہوں نے کہا پاکستان کے middle order کو لے کر کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو middle order ہے وہ پاکستان کے لیے concern کا باعث ہے اور سارا pressure پاکستان کے top order پہ آتا ہے یہ پاکستان کے against بھی جا سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان زیادہ confident طریقے سے اس بار جو ہے وہ انڈیا کا مقابلہ کرے گی بابر آزم کو لے کر انہوں نے کہا کہ بابر آزم اور ورات کولی کا comparison natural ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ بابر آزم کو ورات کولی تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سر 2019 سے لے کر ورات کولی ایک بھی سینچری نہیں کر سکے اور بابر آزم نے 45 جو ہے وہ 50 پلس سکور کر لیے بابر آزم 2018 سے لے کر اب تک top سکورر ہے ورات کولی کہیں قریب قریب بھی نظر نہیں آرہے میں ورات کولی کو لیجنڈ مانتا ہوں وہ اپنے دور کے لیجنڈ کرکٹر تھے نو ڈاؤٹ میرے خیال میں اس وقت بابر کا اور ورات کا comparison ہی نہیں بنتا کیونکہ ورات کا دور میرے خیال میں 2019 تک کا تھا اب وہ struggle کر رہے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا بابر آزم اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا بابر آزم is proving کہ he is number one better in the world وسیم اکرم صاحب میں آپ سے agree نہیں کرتا with due regards میں مانتا ہوں کہ جو ہے وہ لیجنڈ ہیں اور رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے لیکن ان کا دور جو ہے وہ اب نہیں رہا بابر آزم کا دور ہے تو سر اب بابر آزم کی اس دور کے لوگوں کے ساتھ تلنا کیجئے comparison کیجئے تو آپ کو بابر آزم کے مقابلے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا بابر آزم بہت آگیا ماشاءاللہ اور یہ وسیم اکرم صاحب تھوڑا سا اس طرح کر دیا کیجئے تاکہ آپ پہ شہز اور ویز میں سمجھتا ہوں سٹار سپورٹس پہ بیٹھ کے بات کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے انڈین ویورشپ کے سامنے اور بڑے عرصے کے بعد آپ کو contract بھی ملا تو contract کی بھی لاج رکھنی پڑتی ہے لیکن پاکستان کی بھی لاج رکھئی ہے بابر آزم کوئی مقابلہ نہیں دور تک بلکہ دور دور تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ